اسلام علیکم ناظرین و سامین ٹی ٹائم ایت مہا میں بہت بہت خوش آمدید مہت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری ریسیپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے غلاب جامون کی ریسیپی لائی ہوں یہاں ناظرین میں نے کچھ بریڈ بیسز لیے ہیں ملک پاورڈر لیا ہے اور ملک لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ناظرین سب سے پہلے ہم بریڈ کے کناروں کو اچھے سے ریموو کر دیں گے یہاں بریڈ کے کنارے اتارنے ضروری ہیں ناظرین ورنہ جب آپ دو بنائیں گے تو اس میں گھٹلیاں رہ جائیں گی کیونکہ گھٹلیاں سخت ہوتے ہیں اب بریڈ کو ون بائی ون میں اس طرح پیسز میں توڑ کر ایک بول میں ڈال لوں گی آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے ایسے ہی استعمال کروں گی اب اس کی ڈو بنانے کے لئے ناظرین سب سے پہلے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور اس کو مسئلہ شروع کر دیں گے جس سے جتنے اچھے سے یہ مسئلی چاہے گی اتنی ہی اچھی ہماری ڈو بنے گی یہاں ناظرین اب میں ملک پاوڈر شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنے سے ناظرین اس میں گھٹلیاں رہنے کی چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو باقی ملک پاوڈر بچا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور ڈو کو اچھے سے گون لیں گے اور یہاں ہماری یہ دو تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کو اب ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ناظرین ہم اس کی بالز بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے دو سے بالز بنا لی ہیں ساتھی ساتھ شیرہ تیار کریں گے یہاں دو کپ پانی اور ایک پہلی چینی ڈالنے کے بعد میں نے دو سبز دلائچی ڈالی ہیں اور دوسری چلے پر ہم نے گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے گھی گرم ہو جائے گا ناظرین اس میں ہم نے جو دو سے بالز بنائی ہیں ان کو فرائے کرنا شروع کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کی سائٹس کو پلٹتے رہنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی فرائے ہو جاتی ہیں اور ان کے جلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری بالز لائٹ براؤن کلر کی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ کتنے ہی لذیذ لگ رہی ہیں یہاں ہماری لذیذ سی غلاب جامون اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں ناظرین ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارا شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے تھنڈا ہوتے ہی اس کو ہم کسی بھی بال میں شفٹ کر لیں گے اور اس میں غلاب جامون ڈپ کر کے رکھ دیں گے یہاں تقریباً دو سے تین گھنے رکھنے کے بعد ناظرین آپ اس کو نوش فرما سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور گرمہ گرم چائے کے ساتھ یہ ہماری آج کی لذیذ سی غلاب جامون اچھے سے تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ